Good morning friends ہم آپ کو اپنا چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ نے ایک سی پینل کا بیک اپ لے کے دوسرے سی پینل میں موو کرنا ہے تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے بیک اپ کا سائز 10 جی بی 20 جی بی یا 30 جی بی سے بڑھ جاتا ہے تو یہ چیز دیفینیٹلی آپ کے لیے پرابلم بننے والی ہے آپ اس ایشو کو مینج نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ڈاؤنلوڈنگ میں ایرر آ سکتا ہے اپلوڈنگ میں ایرر آ سکتا ہے دس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وہ میتھرڈ بتانے والا ہوں جو ڈریکٹلی یوز ہونے والا ہے اور اس میں ڈیو گیٹ کمانڈ بھی نہیں یہ اس میں ایف ٹی پی بھی نہیں یوز کرنا پڑتا اگر سرور ایف ٹی پی نہیں ورکنگ اس اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورسی پینل میں لاؤگن کر لینا ہے میں نے آلریڈی لاؤگن کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے فائل مینجر اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے بیک اپ کریئٹ کیا ہوگا تو اس کی فائل لوکیشن کوئی اس طرح کیا رہی ہوگی ٹھیک ہے تو میں اب جیسے یہ فائل ہے تو اس کو ہم یہاں سے یہ فائل ہے تو اس کو ہم نے اگر موو کرنا ہے تو اس کو ہم کس طرح ڈاؤنلوڈے بل لنک کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈے بل لنک کریئٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی پرمیشنز کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ read and writable ہونے ہی چاہیے تو اس کی پرمیشن ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے 644 اس کی پرمیشن ہے یہ read and write کر سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کا کریئٹ کرنا ہے ایک ایسا لنک جہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتے تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سب ڈومین میں ہو تو آپ نے سب ڈومین کے فولڈر میں جسٹ اس کو پلیس کر دینا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سی پینل میں ڈومین کے ساتھ ہو تو آپ نے public.html میں کر دینا ہے اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ addon میں کرے تو آپ نے addon والے فولڈر میں اس کو جسٹ پلیس کر لینا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا میں ابھی اس کو سب ڈومین کے تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی پرمیشن 644 ہے تو یہ والی فائل میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ جس کنفرم کرنی ہے کہ فائل کی جو آنا easily ڈوملوڈی بل ہو نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سیلیٹ کر لیا بلکہ بڑی فائل کو اگر نہ بھی کریں چھوٹی فائل کر لیں تو وہ زیادہ ٹھیک رہتا ہے چلے میں اس فائل کی پرمیشن چینج کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہ 390MB کی فائل ہی ٹرانسفر کرتا ہوں یہ میں نے اس فائل کی پرمیشن چینج کر لی پرمیشن چینج کرنے کا کیا میتھڈ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ جسٹیس پر کلک کریں گے اور یہ چینج پرمیشن پر کلک کر کے آپ یہاں پرمیشن چینج کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں ہمارے پاس پرمیشن ٹیپل سیون گرانٹ ہوگی اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ جسٹ یہ والا اٹھانا ہے ایسی اور اٹھا کے یہاں پر پلیس کر لیں گے that's it یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فائل ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چونکہ اٹمینز ہمارا یہ جو ڈاؤنلوڈیبل لینک ہے یہ ٹھیک طرح سے ورکنگ ہے نیکسٹ سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم نے اس کو کپی کر لینا ہے اس لینک کو as it is پھر اس کے بعد ہم نے ڈسٹینیشن سی پینل میں جانا ہے ڈسٹینیشن سی پینل میں جا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ریلوڈ کر لیا ڈسٹینیشن سی پینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بیک اپ کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایڈوانس والی ٹیب میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو یہ ٹرمینل کا اوپشن ملے گا اس پہ جسٹ آپ کلک کر لیں گے آپ کا یہ ٹرمینل اوپن ہو گیا اب اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کر لینا ہے w get آگے سیمپلی آپ نے یہ کمانٹ پیسٹ کر لینا ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈیبل لنک کریٹ کیا تھا آپ اس کو جسٹ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھاتا چلوں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک کوئی ڈاؤنلوڈیبل پروائٹ نہیں ہے اور انٹرپریس کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے 27 ایم بی کی ابھی سپیڈ ہے 18 ایم بی کی یہ سپیڈ جسٹ اونلی میٹر کرتی ہے آپ کے سورس سرور پہ اور دیسٹینیشن سرور پہ اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ کتنے تیزی سے آپ کی جو اینا یہ پرفارم ہو رہی ہے 272 ایم بی تک ہو چکی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنے آرام سے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اس میں آپ کو کوئی فٹی پی لاؤگن ڈیٹیل کوئی ایسی ویسی چیز ضرورت نہیں پڑی ہے اب یہ دیکھیں دیسٹینیشن پہ یہ فائل ہماری ایس ایس آ چکی ہے یہ کتنا ہے 390 ایم بی اب یہاں پہ جا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو فائل تھی وہ کتنے تھی 390 ایم بی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اگزیکٹلی ہمارا ڈیٹا کوپی ہوئے تو گائز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت دماؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور بائی بائی